کرونا کی شدت میں کمی انسی او سی نے بھی عوام خاص طور پر تاجروں کو ریلیف دے دیا ہفتے کو کاروبار بند کرنے کی پابندی ختم اب ہفتے میں پانچ نہیں چھ دن کاروبار ہوگا صرف اتوار یا جمعے کی چھٹی ہوگی دفاتر میں پچاس فیصد سٹاپ کی ورک فرام ہوم کی پابندی بھی ختم ٹرانسپورٹرز کو پچاس کی بجائے ستر فیصد مسافر بٹھانے کی اجازت مزار اور سینما ہال بدستور بند رہیں گے تمام سرکاری اور پرائیوٹ ملازمین کے لیے کرونا ویکسین لگوانا لازم قرار تمام ملازمین کو ہر صورت پیس جون تک ویکسین لگوانا ہوگی گیارہ جون سے اٹھارہ سال سے زائد عمر کے شہری واکن ویکسینیشن کروا سکیں گے اتوار کے علاوہ تمام ویکسین مراکہ صبح آٹھ پجے سے رات دس پجے تک کھلے رہیں گے فیسٹیولز، کافتی پروگرامز اور دوسری تقریبات پر پابندی برقرار کھیلوں میں بھی صرف مقصود نون کانٹیکٹ سرگرمینوں کی اجازت ہوگی جن کھولنے کی اجازت دے دی گئی کراٹے، باوکسنگ، مکس، مارشل آرٹ، رگویک، بڈی اور ریسلنگ پر پابندی برقرار رہے گی وفاقی وزیر عصد عمر کی زیر صدارت نسی او سی اجلاس پر فیصلے دنیا مریخ پر کمند ڈالنے کو تیار ہے لیکن پاکستان کے شہر احمد پر شرکیہ میں ایک گاؤں ایسا بھی ہے جہاں بجلی تک نہیں عوامی نمائندے ہر بار موزار لارا آتے ہیں، وادے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں علاقہ مکینوں کا بغیر بجلی شدید گرمی میں برا حال عرباب اختیار سے رہم کی اپیل گاؤں کو بجلی فراہم کرنے کا مطالبہ میپکو ریجن میں بجلی کی طلب بڑھنے لگی میپکو سسٹم میں فارٹ کی شکایاں ترجمان میپکو حکام کا کہنا ہے شہر میں غیر علانیاں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی میپکو سسٹم زائد ڈیمانڈ کے باعث دباؤ کا شکار ہے میپکو ریجن کو دو سو پچاس میگا وارٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے جنوبی پنجاب میں جون جوبن پر سورج سوانیزے پر آ گیا سرگودہ میں پارہ سنتالیس رہیم یار خان چھالیس اور ڈی جی خان میں پینتالیس ڈگری ہو گیا ننے بچوں کا تیز دھوپ اور گرم لوہ میں سکول آنا جانا مشکل سرکاری سکول سولر سسٹم سے محروم بجلی غائب رہنا بھی معمول پینے کے لیے تھنڈا پانی تک مئیسر نہیں